تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان باکسنگ کرنے والے ہیں ایک سمارٹ واج کی جس کا نام ہے جی ڈی وزنیب سکسٹین تو یہ سمارٹ واج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ابھی اس کو ریسیب کیا ہے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے میں نے خرید دیا ہے اور یہ کیا کیا اس کے فیچر ہیں اور آپ کو کس کی خریدنی چاہیے تو سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپیک تو اب اس کو ہم سب سے پہلے انبوکسنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل یہ پیک بند ہے تو یہاں وہاں پہ اوپن کرنے والے تھے ہم شوپ پہ لیکن میں نے انبوکسنگ کرنی تھی اس لیے میں نے اوپن وہاں پہ نہیں کروای تو ہم یہاں پہ خود اس کو اپنے ہاتھوں سے انبوکس کریں گے تو میں سب سے پہلے اس کا اوپر سے ریپر ہٹا لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں بوکس دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا اس کا بوکس ہے بہت اچھی سی انہوں نے ڈیزائننگ کیا اور پرنٹ وغیرہ جو کیا ہوتا ہے تو اس میں یہاں پہ ایک بلیک کلر کا ڈوٹ دیا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر واج کا کلر کون سا ہے اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس واج کے جو اندر جو مین فیچرز ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے آپ یہاں پہ پڑ سکتے ہیں اس کے بعد اس سائیڈ پہ کچھ لوگوز دیئے گئے ہیں اور باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے باقی سارا بوکس جو ہے بلیک ہے اور پرنٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واج کے جو ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ میں نے اس لیے پرچیز کیا ہے کہ اس کا جو ڈیزائن بہت ہی مجھے اچھا لگا ہے اور جو نورمل واج ہوتی ہے جس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ انڈرائٹ ہے یا کون سی ہے تو اس لیے میں نے یہ خریدی ہے ورنہ اس سے اچھی بھی جس میں زیادہ فیچرز ہوں اس سے اچھی مل رہی تھی لیکن ان کا مجھے شیپ اور ڈیزائن پسند نہیں آیا تو یہ مجھے پسند آئی تھی تو اس کو اب سب سے پہلے ہم اوپن کر لیتے ہیں بوکس کے باہر میں نے آپ کو دکھا دیا گیا اس کے بوکس کے باہر جو ہے کیا کیا چیزیں ہیں تو بوکس کے اندر اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اپنی واج جو کے بلیک کلر میں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے ایک چارجر اور ایک ہے ہمارے پاس مینوال بوک تو مینوال بوک بہت بڑی ہے تو اس کو پڑھنے کی بجائے میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں تو یہاں بھی سب سے پہلے ہم اپنی ووچ کو دیکھ لیتے ہیں ووچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی اور یہ میٹل کی ہے خاص بات اس کی جو ہے یہ میٹل کی ووچ ہے اور اس کے آپ یہ جو بیلٹ ہیں جسے بیلٹ کہتے ہیں اس کو آپ ویسے تو یہ بھی بہت اچھی کوالٹی ہے اگر آپ چاہیں ایپل کے سامسنگ کے جو میگنٹ والے بیلٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ ایزیلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بٹن دیا ہوا ہے بٹن کی مدد سے آپ اس کو ایزیلی نکال سکتے ہیں اور ایزیلی دوبارہ سے لگا سکتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے ہم اس کا ڈائل چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر پہلے اس پیپر لگا ہوا ہے اوپر بھی یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ پوٹکٹر لگا ہوا ہے اور اس کا ڈائل کی بات کر لیتے ہیں ڈائل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے یہاں پہ شیشے کا ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا اس کا ڈائل ہے وان پوائنٹ کچھ ہے اور دوسری اس کی خاص بات کیا چیز ہے کہ یہ وارٹر پروف ہے تو میں نے ویسے بھی بہت سارے جگہ پہ دیکھی لوگوں نے ان کو پانی میں ڈالایا اور ویسے بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح اس کی بلڈ کوالٹی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر پانی جانا چاہیے تو یہ وارٹر پروف ہے بلکل آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے اب ہم اس کو اون کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈیسنٹ سی لگ رہی ہے سمپل سی ووچ ہے جو دوسری ووچ ہوتی ہیں وہ میرے پاس پہلے دو تین ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں چورس ہوتی ہیں وہ دور سے دیکھنے کو آپ کو انڈرائیٹ لگتی ہیں اس کو ہم اون کر کے اپنی کلائی پہ لگائیں تو یہ انڈرائیٹ نہیں لگتی تو سب سے پہلے میں اس کو اون کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم 5 سیکنڈ تک اس کو پریس کریں گے تو اس کو اون ہو جانا چاہیے تو یہ اون ہو چکی ہے تو جو اس کا پیپر تھا سیم وہی چیز ہمارے بعد یہاں پہ آ گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اوپر کو کریں گے تو اس کے اندر جو بھی اس کے فیچرز ہیں آپ کو یہاں پہ میں دکھا دوں تو یہاں پہ جو بھی فیچرز ہیں اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس کو بیک کر لیتے ہیں اس طرح سے اور اگر آپ اس سائیڈ کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ چیزیں آئیں گی جو آپ کی فیٹنس کے متعلق ہیں اور کلک کرنے پہ بیک جائے گا اور اگر آپ اوپر سے سوائپ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ٹارچ آئے گی ٹارچ اس کی جو سکرین ہے جو آپ کو بہت سارے مبائل بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے فرنٹ پر لائٹ نہیں ہوتی تو وہ اس کی سکرین کو وائٹ کر دیتا ہے تو یہ کچھ اسی طرح سے کام کرے گی سائیڈ پر یہاں پر اس کے وائبریشن ہے اور یہاں پر ترن اون اور اوف ہے اور اس کے بعد یہاں پر برائٹنس ہے اس کی برائٹنس آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میکس جو فل ہوتی ہے وہ میں نے کر دی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اپشن ہے اس کا کیا ہے کہ اگر آپ سینٹر والے وائچ والے اپشن کو اون کرتے ہیں تو آپ کا جو ہلکا سا ڈسپلی چلتا رہے گا تو ابھی تو بند ہو گیا جیسے میں یہ دیکھیں ایک اور اس میں جو مین سینسر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ساری مہنگی وائچز میں ہوتا ہے ویسے تو یہ اور اس میں بھی انہوں نے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں وائچ کا جو ڈسپلی اوف ہے جیسے میں تھوڑا سا نیچے کو روٹریٹ کر کے دوبارہ اوفر کو کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا جو ڈسپلی اون ہو گیا تو یہ اس کی خاص بات ہے اور اگر آپ اس کا ڈائل چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ 5 سیکنڈ پریس کروں گا اور یہاں پہ اس کے پاس ڈائل آ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنے ڈائل ہیں تو سب ہی اچھے ہیں یہاں پہ مین اس کا ڈائل یہ ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ بھی دکھایا گیا ہے یہ لک زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کون کون سے ہیں تو اس میں کافی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اور یہ وہی مین چیزیں جو مجھے اچھا لگا ہے وہ میں یہاں پہ اس کو رکھ لیتا ہوں تو یہی سب سے اچھا ہے تو اگر آپ اوپر سے سوایپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی چیزیں آئیں گی میں بیک کر کے اب نیچے سے سوایپ کرتا ہوں تو آپ کے پاس جو ہے فٹنس کے مطلق جتنے بھی ایپس ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دکھا دیے جائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ انڈرائٹ واش ہوتی ہے اس لیے جو آپ کی فٹنس کا دھیان رکھ سکے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں نئی بھی ملیں گی جو نئی چیزیں ہیں جو آپ کو باقی واشز میں نہیں ملیں گی تو میں اس کو سوایپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اور بھی اپشن آگئے ہیں یہاں پہ میوزک کا اور اس کے بعد یہ اپشن اس میں نہیں آئے جو آپ کے محول کا یا آپ کے جو سٹی کا یہاں پہ تمپریچر بتاتا ہے آپ کے فون سے فون سے لے کر اور یہاں پہ اس میں بس یہ دو ہی چیزیں ہیں یہاں پہ اور اس میں یہ دو تین چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اندر بس یہ دو ہیں اور ہم چیک کر لیتے ہیں اس سائٹ سے سوایپ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس نوٹیفکیشن آ جاتے ہیں تو بس یہ نوٹیفکیشن ہی ہیں یہاں پہ آپ کے میسیج اور کارل وغیرہ کے نوٹیفکیشن آ جائیں گے تو یہ ہی تھی ہماری واش اور واش کافی دیکھنے کو اچھی بھی لگ رہی ہے تو بہت ہی کم پرائز میں جتنی اس کی پرائز ہے اس کے لحاظ سے تو یہ بلکل ہی فٹ ہے تو میں بہاولپور سے ہوں بہاولپور میں نے یہ پرچیز کیا سلیکون سے سلیکون آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ ہے آپ وہاں سے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں تو میں نے خود جا کے لیے کیونکہ میری سیٹی میں تھی تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے چارجر لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ چارجر اس کو کس طرح سے لگے گا تو چارجر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو پین اس کی دکھائی گئی ہیں آپ کو اور یہاں پہ دو پین اس کے اندر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سمپل اس طرح سے ان پین کو ان پین کے اوپر اس طرح سے رکھ دینا ہے تو جیسے آپ رکھیں گے یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیس کس طرح کا ڈسپلی دیتی ہے جب یہ چارج ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیپسل نموہ یہاں پہ چارجنگ بنا ہوا آ رہا ہے اور یہاں پہ چارجنگ ہو جائے گی اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس کو سم کے بغیر ہے کیونکہ جو سم کے ساتھ وہ چیز آتی ہیں وہ ایک دن ہی نکالتی ہیں اس کو سم کے بغیر ہے یہ تو اس کو کم سے کم دو تین دن تو نکالنی چاہیے اور نکالے گی بھی میں نے سنا ہے بھی یہ کافی ٹائم تک چلتی ہے اور اس کو ہم اب اس کی انڈرائٹ اپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے فون پہ سب سے پہلے ہم اس کو دھون لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے اس کا انڈرائٹ اپ کا qrcode تو یہاں پہ اس کا qrcode سکین کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو سکین کر کے دکھا دیتا ہوں اور آٹیچ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ہم اپن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس Chrome open کرے گا کروم کے بعد یہ خود بہ خود یہ دیکھو پلی سٹور پر چلا گیا تو یہ اس کی اپلیگیشن ہے آپ ڈریکٹ اس کو سچ کر کے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ کیو آرکوڈ سے بھی سکین کر سکتے ہیں تو میں سمپلی اس کو اب انسٹال کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اپلیگیشن ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے میں اس کو اپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اوپن کرنے کے ساتھ یہاں پہ آپ کو لوگن کرنے کا کہہ رہا ہے میں سب سے پہلے یہاں پہ ریجسٹر کر ہی لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو جو چیز بھی لاؤ کا کرے تو آپ نے سب سے پہلے ہر چیز کو لاؤ کرتے جانے اگر آپ نے اللاؤ نہ کیا تو یہ چیزیں آپ کے وہ صحیح طرح سے آپ کو ڈیٹیل آپ کی جو ہے واش کے اوپر نہیں دکھا رہے گی تو اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو بھی اللاؤ کریں گے تاکہ یہ بیک گراؤنڈ میں چلتی رہے تو اس کے بعد یہاں پہ جو جو کہہ رہا ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے میہ میں آکے یہاں پہ آپ نے پرسنل انفرمیشن میں اپنی ساری انفرمیشن دے دینی ہے تاکہ یہ اس کے مطابق آپ کو گائیڈ بھی کرتی رہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ساری ڈیٹیل اپنی دے سکتے ہو دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیک جانا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اوپشن ہے کنیکٹ کا تو ہم یہاں پہ کلک کر کے اور یہاں پہ واش کو بھی آن کر لیتے ہیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ جی ڈی 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 پی پہ یہاں پہ اگر آپ کی واش کا ٹائم بھی کبھی خراب ہو جائے تو یہ کیا کرے گا کہ اس کو سنکرونائز کر کے یہاں سے جتنا بھی ڈیٹا پیچ کر کے اس کے اندر لے آئے گا اور وہ آپ کو سارا صحیح ٹائم بتا دے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکل لگ چکا ہے اور یہاں پہ کنیکٹ ہو چکی ہے ہم یہاں پہ بیک جاتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے وہ دیکھیں ابھی ٹائم کچھ اور تھا اور ابھی کچھ اور ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم کچھ ٹائم والا لے دیج آتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 19 آپ اس2 paljon پک 8 بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ موبائل کے اندر سے چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات 더 5250 ہوگئے ہیں اور یہاں پہ بھی اسی طرح ہے تو یہاں پہ بھی آپ بیٹری لیول اور سیٹنگ میں آپ جا کر اسی دیکھیں یہ دیکھیں بارہ اور چوبیس آپ یہاں سے کھ سکتے ہیں یا دیکھیں سات بچ گئے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت ساری چینجنگ کر سکتے ہیں اپنے اس موبائل کے ذریعے اپنی ووچ کی تو بس مقصد یہی تھا بتانے کا کہ اس میں کیا خاص بات ہے اور یہ اتنی سستی کیوں ہے اور یہ کیوں میں نے کری دیا ہے تو یہ تقریباً 35 سے 4000 کے لپک آپ کو مل جائے گی یہ تو یہی تھی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا اور اس کے بارے میں کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتا دیجئے گا اگر آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ آپ تین چار ہزار والی پرچیز کر سکے تو آپ کو ہزار پندرہ سو میں بھی اچھی خاصی انڈروائٹ واتھ مل جائے گی جس کے اندر یہی والے سیم سارے فنکشن ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی دو تین ووچز کا ریویو کیا ہے وہ ساری ہزار پندرہ سو والی تھی تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ